سائی کی بات بچے تم نے جو دائرہ نشت کیا ہے نا اپنے لیے جو تیہ کیا ہے میرے بچے اس دائرے میں ہی رہو تم بلکل صحیح ہو اگر اس دائرے کو کوئی توڑ کر تمہارے پاس آنا چاہے نا اس سیما کو لانگنا چاہے تو اسے توڑنے مت دینا کیونکہ تمہارا تیہ کیا ہوا دائرہ بلکل ٹھیک ہے میرے بچے اور ہونا ہی چاہیے کسی کی باتوں میں کبھی مت آنا کسی کے بھیکاوے میں کبھی بھی مت آنا کیونکہ جو تم نے اپنے زندگی میں نیم بنایا ہے نا وہ بہت صحیح ہیں میرے بچے نیم ہم بناتے ہیں اس لئے نہیں بناتے کہ ہمیں تکلیف ہو اس لئے بناتے ہیں کہ ہم سے کبھی کچھ غلط نہ ہو کسی کے ساتھ میں بھی کچھ غلط نہ ہو تو صحیح ہے نا میرے بچے اس میں غلط کیا ہے اور یہ تم اپنے آپ کو لاچار بیبس کیوں سمجھ رہے ہو تم لاچار بیبس نہیں ہو تم جانتے ہو کہ آج تم کتنے سکشم ہو تم کیا نہیں کر سکتے ہاں مانتا ہوں کہ تمہارے اپنے تم سے بچھڑ گئے لیکن وہ کرم تھے وہ ایسے کرم تھے میرے بچے جسے میں نہیں روک سکتا تھا کیونکہ میرے بچے آنا جانا اس دھرتی کا تو نیم ہے نا تو لوگ آئیں گے جائیں گے لیکن تم اداس ہو کر مایوس ہو کر نہیں بیٹھ سکتے میں نے تمہارے زندگی میں نا کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رکھی رکھی ہے تو صرف اور صرف کچھ اکیلا پن ہے اسے بھی میں بہت جلدی بھر دوں گا دور کر دوں گا چنتہ بلکل مت کرو لیکن اپنے آپ کو یہ لاچار بے بس سمجھنا نہ بند کر دو کیونکہ تم ایسے ہو ہی نہیں تمہارے اندر بہت شکتی بہت طاقت ہے بہت بدھی ہے میں تمہیں شکتی پردان کرتا رہتا ہوں ہر پل ہر وقت کہ تم بہت آگے بڑھو سپلتا پرابت کرو جہاں جہاں جانا چاہتے ہو جہاں جہاں گھومنا چاہتے ہو وہاں جاؤ گھومو فیرو اپنی زندگی کا آنند لو تو جاؤ نا گھومو نا کیوں پریشان ہو مجھے معلوم ہے کہ تمہارے کچھ پیسے ہیں جو اٹکے ہوئے ہیں اس وجہ سے نا تم رکے ہوئے ہو مجھے پتا ہے میرے بچے لیکن تم چنتہ مت کرو وہ پیسے تمہارے پاس ہی آئیں گے تمہارا حق ہے اس پر تمہارے پاس ہی آئیں گے تم بالکل چنتہ مت کرنا بلکل بھی مت کرنا میں ایسا ہونے ہی نہیں دوں گا تمہارے تھے تمہارے ہی رہیں گے بلکل چنتہ مت کرو اور آگے تم جہاں جہاں قدم رکھو گے نا میرا ہاتھ تھام لینا اور ویسے تو میرا عشیرواد ہے تم پر میری رحم نظر ہے تم پر میرے بچے اور سنو اپنی دن کی شروعات نا میرے گیارہ وچھنوں سے کیا کرو اگر تم میرے گیارہ وچھنوں سے دن کی شروعات کرو گے نا تو میں تمہیں سچ میں کہتا ہوں کہ تمہاری پورا دن اتنا خوبصورت اتنا سا کرتمک جائے گا نا کہ تم خود کہو گے کہ بابا سچ میں یہ کیسے ہو رہا ہے جہاں جہاں جس جس کام میں تم نکرتمک ہوتے ہوگے نا ڈرتے ہوگے نا اس کام میں تم ڈروگے نہیں میرے وشواس پر میرے بھروسے تم آگے بڑھتے جاؤ گے میرے بچے اور سنو اگر کوئی تمہیں اچھے کام کرنے سے روک رہا ہے نا تمہیں بھلائی کرنے سے روک رہا ہے نا اس کا مطلب وہ تمہارا انسان اپنا ہے ہی نہیں وہ تمہارا دشمن ہے یا پھر وہ تمہارا کبھی بھلا چاہتا نہیں ہے نا اس وجہ سے نا وہ تمہیں روکنے کی کوشش کر رہا ہے وہ بات الگ ہے کہ اگر وہ تمہیں روک رہا ہے نا تو سترک کرنے کیلئے روک رہا ہے تو وہ بات الگ ہے اس بات کو میں مانتا ہوں لیکن اگر تمہیں اندھان کرنے سے روک رہا ہے تو وہ بہت غلط انسان ہے میرے بچے اگر وہ تمہیں سابدھان کر رہا ہے سترک کر رہا ہے تو ٹھیک ہے وہ تمہاری پرواہ کر رہا ہے لیکن اگر اچھے کاموں میں اگر کوئی بھگن ڈال رہا ہے تمہیں نہیں کرنے دیرا تو وہ تمہارا دشمنی تو ہوا اور سنو جب تم میری سائنسہ چرطر پڑھتے ہو تو اسے پڑھا مت کرو اسے سمجھا بھی کرو سائنسہ چرطر تم جتنی بار پڑھو گے سمجھ کر پڑھو گی تو تمہیں ہر بار کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا ہر بار تمہیں ایسا لگے گا کہ تم کچھ نیا پڑھ رہے ہو تم نہ اس سے نہ تمہارا من کبھی نہیں اوبے گا بلکہ تمہارا من اور کرے گا جاننے کا کیونکہ جو میری کہانیاں ہیں جو میری کتھائے ہیں وہ صرف شبتوں تک ہی سیمت ہے لیکن اس کا جو احساس ہے جو انبھاو ہے وہ ہر کوئی نہیں پہنچ پاتا وہاں تک بہاں تک کا آنند کوئی نہیں لے سکتا کیونکہ وہ بہت گہرا ہے کوئے سے بھی گہرا ہے جیسے مجھے کوئی نہیں سمجھ سکتا میری سائنسہ چارتر کو بھی کوئی نہیں سمجھ سکتا کیونکہ اسے سمجھنے کے لیے پیار کی آوش رکتا ہے پریم کی آوش رکتا ہے اس نظروں کی آوش رکتا ہے جو بھاو میں ہو جو میرے پیار میں ہو جو اسے بہت پیار سے پڑھتے ہیں گہرائی میں جانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ شبدوں تک سیمیت نہیں رہتے وہ الگ ہی دنیا میں پہنچ جاتے ہیں میری سائنسہ چارتر کے دوارہ وہ بھی پاہ لیتے ہیں اپنی زندگی میں اپنے بھاگے میں جو نہیں ہے ان کی قسمت میں کیونکہ میں ہی تو ہوں قسمت لکھنے والا میں ہی ہوں میں چاہوں تو قسمت کو مٹا بھی سکتا ہوں تمہارے لکیروں کو مٹا سکتا ہوں میں چاہوں نا تو تمہاری دوبارہ سے قسمت لکھ سکتا ہوں تمہارے زندگی نا بہت پیاری ہے بہت خوبصورت ہے کیونکہ میں تمہارے زندگی میں نا بہت پیار بہت رنگ بھرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ تم خوش رہو میں چاہتا ہوں کہ تم آگے بڑھو میں چاہتا ہوں کہ تم سکون کی زندگی جیو میں چاہتا ہوں کہ تم جو چاہو نا وہ تم پا پاؤ بس تمہیں صحیح رہا پہ لے جانا چاہتا ہوں لیکن کبھی کبھی نہ تم دوسروں کی باتوں میں آ کر نہ گلت رہا کی طرف چل پڑتے ہو جو کہ تمہیں نہیں جانا چاہیے بلکل نہیں جانا چاہیے اور میں اپنے کچھ بچوں سے کہنا چاہتا ہوں بہت دنوں سے تم میرے آگے دھوبتی اگربتی دیا کچھ نہیں کر رہے کیوں مجھ سے ناراض کیوں ہو کیا بات ہو گئی ہاں اتنا ناراض کی اچھی نہیں ہوتی میرے بچے جو میں نہیں کیا تمہارے بھلائی کے لیے تھا اور وہ بات تمہیں آگے چل کر معلوم پڑے گی کہ میں نے وہاں تمہیں کیوں روکا کوئی وجہ تھی تب ہی روکا نا ہر بات کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے میرے بچے اگر تمہارے زندگی میں کہی گئی باتیں میں نہیں سن رہا یا سن کر میں اسے پورا نہیں کر رہا نا تو سمجھ چاہو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ کارن ہے بات کو سمجھو نا چیزوں کو اتنا ہلکے میں مت لیا کرو کہ تم نے کہہ دیا اور میں پورا کر دوں دیکھنا پڑتا ہے میرے بچے چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو دیکھنی پڑتی ہیں میرے بچے اور سنو جو تمہارے گھر میں بہت نشے کرتے ہیں نا تم چاہتے ہو کہ وہ نشے چھوڑ دیں ان سب چیزوں سے دور ہو جائے نا تو روز نا انہیں ادھی جل دیا کرو اور اگر وہ ادھی جل نہیں لیتے نا سیدھے سیدھے تو انہیں چھپاگر کیسے بھی کر کر انہیں ادھی جل دو کیونکہ میرے ادھی جل سے نا انہیں بدھی آئے گی انہیں سمجھ میں آئے گا کہ سچ میں جو وہ کر رہے ہیں نا جس کی لط ہے انہیں وہ ان کو ہی کھوکلا کر رہی ہے ان کے شریر کو ہی خراب کر رہی ہے اور اس کے لیے مجھے کچھ نہ کچھ اگر کچھ کرنا پڑے نا انہیں سمجھانے کے لیے کچھ الٹا سیدھا کچھ انہیں درد دینا پڑے یا ان کے ساتھ میں سکتی سے پیش آؤں نا تو گصہ مت کرنا تم میں پہلے ہی تمہیں بول رہا ہوں اگر یہ سب چھڑوانا ہے یہ سب کچھ کرنا ہے نا تو سکتی تو برتانی پڑے گی نا میرے بچے جیسے میں اپنے ہر ایک بچے کو کڑوی عوشتی دیتا ہوں نا انہیں صحیح کرنے کے لیے ویسے ہی مجھے ان کے ساتھ بھی سکتائی برتنی ہوگی تم اگر چاہو اگر ہاں کہتے ہو تو ٹھیک ہے پھر میں کرنے کو تیار ہوں اگر تمہارا دل چھوٹا ہو جائے تو مجھے بول دینا میں وہیں رک جاؤں گا میں جانتا ہوں کہ ڈاکٹروں نے تمہیں کہہ دیا کہ اب وہ جیس صحیح نہیں ہو سکتی اسے لے کر تم بہت چنتت ہو سوچتے ہو کہ کیا ہوگا اب زندگی کا زندگی آگے کیسے بڑھے گی اب زندگی میں بہت کچھ کرنا باقی ہے اور اب میں کیسے کروں کیا کروں وقت بہت کم ہے تو سنو زندگی تمہیں ڈاکٹروں نے نہیں دی زندگی میں نے تمہیں دی ہے سواس میں نے تمہیں دیے ہے میں چاہوں تو تمہاری سواسیں بڑھا بھی سکتا ہوں میں سب کچھ کر سکتا ہوں مجھ پر بھروسہ کرو نا دوسروں پر نہیں تمنا بہت چلدی سب کی باتوں میں آ جاتے ہو اس دنیا کی باتوں میں آ جاتے ہو کہ اب تمہارے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ گھٹت ہو گیا کیا تم نے میرے انمہم نہیں سنے کیا تم نے میرے لیلائے نہیں سنی کہ جہاں میں کھڑا ہو جاتا ہوں وہاں اچھی سے اچھی چیزیں پلٹ جاتی ہیں زندگی پلٹ جاتی ہیں تو پھر یہ چیز کیا ہے میرے بچے یہ میرے لیے بہت چھوٹا سا کام ہے بہت چھوٹا سا تم آج سے ایک کام کرنا چالیس دن تک روز کسٹ نیوارن منتر کا جاب کرنا روز میرے آگے دیا جلانا اور کسٹ نیوارن منتر کا جاب کرنا تمہیں ایک مہینے کے اندر ہی اندر اثر دکھنا شروع ہو جائے گا تم دیکھ لینا اور تمہیں کوئی بھی نا چیز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور جو تم دوائیاں کھا رہے ہو نا یہ دوائیاں بھی تمہاری بہت کم سمیں تک ہوں گی اس کے بعد تمہیں دوائیاں بھی چھوڑوا دوں گا اس کے بعد تم صرف اور صرف میری اودھی پر رہو گے بس میری اودھی لیتے رہنا تمہیں کوئی دوائی لینے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی کچھ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تم دیکھ لینا تم جب میرے بچے بن چکے ہونا تو بھروسہ بھی رکھونا مجھ پر اتنا بھروسہ رکھو کہ سائیں ہیں وہ سنبھال لیں گے ایسا کچھ رہی ہوگا تمہاری زندگی بہت خوبصورت ہے اور میں بناوں گا اسے خوش رہو آج کا مدھیان سائی سندیش سمبابت ہوا